الحمدللہ اب ہم جو ہے یہ تھر میں جو ہے روان دوان ہے ہم ہم تھر میں چل رہے ہیں اور یہاں پر ایک مدرسہ ہے بطرہ ایسل العلوم عثمانیہ تھر پارکر اور یہ ہے گاؤں بڑکیوں ہے اور اس کی یوسی مٹھڑیوں چارن اور تحصیل چھاچھروں دلہ تھر پارکر اس کی ہے تو یہاں پر مدرسے کا سولر سسٹم ہے یہ ہم لگانے جا رہے ہیں تو یہ سہرہ تھر ہے سندھ کا سہرہ تھر ہے تو یہاں پر ہم جا رہے ہیں سولر سسٹم جو ہے یہ لگانے کے لئے یہاں پر ہم تھہ رہے ہیں اور ہم نے تھوڑی در کے لئے ہم رکے ہیں اور یہاں پر ہم نے جو ہے گرین ٹی پیئے چائے پیئے یہ اس طرح کا چھپا رہا ہے یہاں پر ہم نے بیٹھ کے چائے پیئے اور یہاں پر ہم انہوں نے چائے بنا کے پلائی ہے ہوا بہت تیز چل رہی ہے یہاں پر کے اندر جو ہے اس طریقے سے زیر زمین کونیں ہوتے ہیں تو یہاں پر ٹینکروں کے ذریعے پانی لاکر اس میں رکھا جاتا ہے اور نمازی حضرات جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے کونوں میں سے پانی نکال کر تو وضوح کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اب زہر کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم نماز پڑھیں گے زہر کی اور نماز زہر کی پڑھ کے پھر اپنی اگلی منزل کی طرف جو ہے انشاءاللہ ہم رحمہ دعا ہوں گے ہم جا رہے ہیں تقریباً آگے کھینسر ایک علاقہ ہے وہاں پر مدرسے کا کام کرنے جا رہے ہیں اس ٹائم ہم تقریباً دو سو پینتیس کلومیٹر گاڑی جو ہے وہ سانگر سے چلا کے آگے ہیں تو یہ ٹیکٹر کی ٹیوب ہے تو اس کے اندر یہ کونوں سے یہ پانی اس طریقے سے بھر کے لے کے جاتے ہیں اور پھر یہ اپنے پینے کے اور دیگر استعمال کے لئے یہ لے کے جاتے ہیں نالو چاہدہ مجھو موسم موسم والیکم السلام تو یہ کھو کی تھی آئے کتروں پر یہ ہے یہ ٹاور لگنوے ہیں ان کا پرت ہے اچھا نے کہا یہ ٹک ٹاک بڑی دور سے یہ لے کر آ رہا اور آگے کتنا لے کے جاؤ گے آگے جنگ پہ لے کے جارہا جنگ پہ لے کے جارہے کتنا آگے کلومیٹر ہے کوئی پتا ہے ابھی دو کلومیٹر دو کلومیٹر تو یہ لوگ جو ہیں بڑی عزیت اور بڑی تکلیف سے جو ہے یہ پانی حاصل کرتے ہیں یہاں پر پانی پینے کے لیے بھی نصیب نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے یہ پانی واٹر سپلائی والا ہے یا کھارا پانی ہے یہ پانی کھو والا ہے مٹھے پانی اچھا مٹھے پانی بڑی عزیت اور بڑی مشکل سے بڑی تکلیف سے یہ پانی لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شاد و عباد رکھے اسلام بھائی مجھے لگتا ہے یہاں پر گاڑی فس جائے گی کیونکہ جس طرح یہ زور لگ رہا گاڑی کا یہ گاڑی دھنس جائے گریت کے اندر اور یہ دھس گئی ہے گاڑی کیونکہ ہوا ٹیروں میں بہت زیادہ ہے اس لئے اس میں سب ہوا ہم نکال رہے ہیں تاکہ یہ رید کی اوپر جو ہے یہ بڑی عسانی تکل سکے گی چاروں ٹیروں سے ہم نے اس کی ہوا ہم نکال رہے ہیں تاکہ ہم اپنی مزل تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم جو ہے سہرہ تھر میں پہنچے ہیں اور یہ زیلہ میٹھی تھر پار کر ہے اور گاؤں بڑکی ہوئے تحصیل اس کی چھاچرو ہے یہاں پر مدرسہ ہے ایسال علوم تو یہاں پر ہم سولر سسٹم لے کر آئے ہیں اور یہاں پر مسافر بچے بھی پڑھتے ہیں اور مقامی بچے بھی قرآن پاک جو ہے وہ اور نماز بغیرہ وہاں پر پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور الحمدللہ چند روز کے بعد یہاں پر حمدلل مبارک جو ہے وہ بھی اس کی بھی آمد آمد ہے تو یہاں پر جو بچوں کو پڑھتے ہیں کے لیے جو یہ زیادہ تر لائٹ کا بڑا پرابلم تھا اس لیے سولر سسٹم جو ہے وہ ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں زیر انتظام حیل الفلہ ویلفر فانڈیشن کے اور یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں جناب حنیف صاحب انہوں نے اپنے والد کے سالے سالواب کے لیے سلمان عمر جی دیبر کے نام سے یہ جو ہے ہدیہ کیا ہے اس مدرسے کے لیے تو یہ ایک دور دراد اور سہرہ تھر کے اندر یہ مدرسہ ہے تو اس میں انشاءاللہ آج ہم پہنچے ہیں اور اب تو ہمیں شام ہو گئی ہے انشاءاللہ صبح جو ہے ہم اس کا جو اسٹالیشن جو سسٹم ہے وہ شروع کریں گے تو یہ سارا سہرہ تھر ہے جہاں پر لائٹ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے تو الحمدللہ کل سے ہم یہ کام شروع کریں گے اور ہماری دو یا تین دن میں یہ اسٹالیشن یہ مکمل ہو جائے گی و باللہ دو من یطیب الوصان و باللہ دو من یطیب الوصان ادامہ تغاک الوصان والعباء المضان من فعاد الخباصان پر کر کی تحصیل چاچرو مٹھڑیو چارن کے گاؤں بڑکیو کے اندر جو ہے یہ ہم سولور سسٹم انسٹالشن کر رہے ہیں یہ مدرسے کی چھت پہ ہیں اور یہ چھت سے جو ہے یہ میں بڑکیو گاؤں کا جو ہے یہ ویو لے رہا ہوں ابھی آپ ایک خاتون کو دیکھ رہے ہیں یہ کافی دور سے جو ہے اپنے گدھوں پر جو ہے یہ پانی لے کر آ رہی ہے تو ان کی خواتنی اس طریقے سے یہ خود جاتی ہیں اور ان گدھوں کی ذریعے سے کونے سے پانی کھینجتی ہیں تو یہاں پر سب سے منا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب برسات نہیں ہوتی تو یہاں پر ایک کہت سالی کا سا منظر ہو جاتا ہے سبزہ ختم ہو جاتا ہے جانوروں کے لئے چارہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ کافی مشکلات جو ہے پھر ان کو آتی ہیں یہ ان کے گاؤں ہیں یہ ان کے گھر ہیں یہ ان کا رہنس ہے اس طریقے سے ہے تو یہ سولور سسٹم جو ہمیں لگا رہے ہیں تو اس کے جو فاؤنڈیشن ہے وہ جو ہے وہ کریش سے اور سیمر سے جو ہے وہ ہمیں اس کے پکے کر رہے ہیں موسیقی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 اشہد ان لا اللہ اکبر اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 موسیقی حیعہ علیہ الصلاحی حیعہ علیہ الصلاحی حیعہ علیہ الصلاحی حیعہ حیعہ اللہ ہوا اکبر الحمدللہ رب العالمین رحمن الرحیم یہ شاید آپ بچوں کو آواز سن رہے ہوں یہ اس وقت فجر کا ٹائم ہو چکا ہے یہ بچے جو ہیں مدرسے کے یہ فجر کے لئے اٹھے ہیں اور نماز کی تیاری کے لئے اور یہ ایسا اندھیرہ تھا تو اس اندھیرے میں یہ بچے جو ہیں یہ اٹھتے تھے اور یہ پانی وغیرہ بھرتے تھے اور گزو وغیرہ کے لئے اور واش روم کے لئے جانے کے لئے میں دکھاتا ہوں فلیش لیٹ لگا کر کہ کس طرح سے بچے رات کے ٹائم یا صبح کے وقت بھرتے تھے پر لیٹ کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو وہ الحمدللہ لیٹ لگا دی گئی اس میں یہاں پر بلکل اندھیرہ ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا روشنی کا کوئی پروپر طریقے سے کوئی بندوبست نہیں تھا تو الحمدللہ آج سہرہ کے اندر ہم نے یہ پورا ایک پورا سولر سسٹم جو ہے یہ ہے انسٹالیشن کیا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جو ہے یہ سارا روشنی سے یہ پورا مدرسہ جو ہے وہ جگ مگا رہا ہے تو ابھی بھی ہمارا کام چل رہا ہے تو الحمدللہ اللہ جدہ خیر عطا فرمائے سلیمان ڈیبر صاحب کو اور یہ سامنے مدرسے کے بچے جو ہیں جسٹم کھانا بھی کھا رہے ہیں اور یہ اس کا برامدہ آ گیا برامدے میں جو ہے چار بلک برامدے میں لگائے ہیں انرجی سیور لگائے گئے ہیں یہ اس نے اس طرح کے سے چار یہ پنکھے لگائے گئے ہیں یہ اس طریقے سے بچے جو مدرسے کے تھے وہ رات کو جو ہے اس طریقے سے یہ انہوں نے نیچے ٹینک بنائے ہوئے ہیں اور ان ٹینک میں یہ پانی کٹھا کیا ہوا ہے اور یہ پچیس ہزار پے کا یہ ٹینک لے کر آتے ہیں کھانے پینے کے استعمال کے لیے یا وضو کے لیے کچھ مہمان آئے تو ان کے لیے اس طریقے سے یہ بچے اندھیرے میں یہ ان ٹینک میں سے پانی نکالتے تھے اور وضو کرتے تھے تو اندھیرہ ہوتا تھا ایک ٹینک ان کا یہ ہے ایک ٹینک ان کا وہ ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اس ٹینک میں سے انہوں نے پانی نکالا یہ رہا ٹینک ایک تو یہ ویڈیو رات میں بنانے کا مقصد یہ ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بلکل اندھیرہ ہوتا تھا الحمدللہ اب ان کی ہر سائٹ پر جو ہے ہم نے بلب لگا دیا مدرسے کے اور مصوم بچوں کے لیے کہ وہ پڑھنے کے لیے بھی آسانی ہوگی ان کے لیے اور وضو وغیرہ اور جو ٹینک بنے ہیں کونے بنے ہوئے ہیں ان میں ان کو پانی نکالنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی رات کا منظر ہے اور یہ رات کے وقت جو ہے یہ حفاظ اکرام جو بچے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہاں پر بلکل اندھیرہ ہوتا تھا بچوں کو پڑھنے میں بہت دشواری ہوتی تھی تو الحمدللہ یہ مدرسے کا سب سے بڑا روم ہے تو یہاں پر ہم نے دو پنکھے لگائے ہیں اس میں تین سے چار جو بلب لگائے ہیں اب الحمدللہ ایک عمرہ بلکل روشن ہو چکا ہے اور بچوں کے پڑھنے کے لیے بہت آسانی ہو چکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة یونس مکی سورة یونس مکی یہ سہرہ تھر کا سبو کا منظر ہے اور یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کے اوپر سے یہ سر نکالتا ہوا سورج جو ہے یہ نمودار ہو رہا ہے بڑا پرسکون محول ہوتا ہے سبو کے وقت یہاں پر ویسے بھی بڑا پرسکون محول ہوتا ہے پر سبو جو ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے بڑا ہی خوبصور نظارات جو ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سہرہ تھر کے اندر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم جو ہے آئے سہرہ تھر میں ہیں ہم تین دن پہلے یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر مدرسہ ہے احسن علوم عثمانیہ کے نام سے اور یہ ایک تھرپار کر کے دور دراز اور پسپاندہ گاؤں بڑکیوں کے اندر یہ مدرسہ ہے اس مدرسے میں تقریباً ساٹھ ستر بچے جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت مدرسہ یہ چل رہا ہے پہلے بھی ایک دو بار آئے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم نے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اب دوبارہ آئے ہیں اور جو دوبارہ ہم آئے ہیں تو ایک بڑا میگا پروڈیکٹ لے کر آئے ہیں جو سولر سسٹم پروڈیکٹ ہے اور اس سارے سولر سسٹم پروڈیکٹ کو اسٹالیشن کرنے میں جناب محمد حنیف دیبر صاحب ہیں جو یوکے میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے والد سلیمان عمر جی دیبر کی روح کے اصالے صاحب کے لیے یہ سولر سسٹم کروایا ہے اب یہاں پر لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہے یہ بچے اندھیرے میں قرآن پاک پڑھتے تھے نہ مناسب جو لائٹ بغیرہ ان کے پاس کوئی نہیں تھی کوئی بندوبست نہیں تھا ایک گیار میاری جو ہے ایک سولر سسٹم ان کے پاس لگا ہوا تھا جو وہ کام صحیح طرح نہیں کرتا تھا تو پھر ہم نے ایک پراپر اور مکمل طریقے سے یہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا سیٹ اپ لگا کر دیا ہے مدرسے میں جس میں تقریباً اٹھارہ سے بیس بھلب ہیں اور سات اس کے اندر پنکھیں ہیں اور دیگر جو بھی ان کے جو ہے ایک بڑی ہم نے ٹیوب لیٹر بیٹری جو ہے وہ ہم نے یہاں پر لگائی ہے تو اب یہ ہوگا کہ جو بچے مغرب کے بعد اور فجر کے وقت جو بڑے پریشان ہوتے تھے وضو کے لیے نماز کے لیے سبق کے لیے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے اب ان کا یہ مسئلہ ختم ہو گیا دوسرا مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ رات کو اندھیرے میں ان کے پاس زمین میں کونیں ہیں تو وہ کونوں میں سے پانی نکالتے ہیں اور کونوں میں سے پانی حاصل کرتے تھے تو اندھیرے میں یہ بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا پھر کھانے میں رات کے وقت جو ان کو بڑا پرابلم ہوتی تھی یہاں پر پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اور نماز کے لیے بھی ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی فجر کے ٹیم اور مغرب اور اشاہ کی نمازیں جو ہیں تو الحمدللہ اب یہ سولر سسٹم لگ گیا ہے اور چند دن کے بعد رمضان کی آمد آمد ہے اور الحمدللہ رمضان کے دنوں میں مدارس کی تعلیم ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے اور پھر اس میں آرام بھی کرنا ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ آگے گرمیاں بھی ہاری ہیں اور رمضان میں موارک بھی ہے تو اس میں جو ہے ان کے لیے یہ بہت آسانی اور بہت سولر سسٹم لگ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاکہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ہمیں رات کو پڑھائی کرنے میں ہمیں اندھیرہ ہوتا تھا اس کی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بچے رات کو قرآن مجید پڑھیں اندھیرے میں پڑھنے سکتے ہیں رات کو رہنے میں یہاں بچوں ہیں وغیرہ ساپ ہیں ہیال الفلا ویلفر فاؤنڈشن والا سے التجا کی گزارش کی کہ یہ ہمارا کام کر کے دیں تو الحمدللہ محمد حنیف دیبر نے اپنے والد مروم سلیمان عمر جی دیبر کے عیسال سواب کے لیے یہ ہمیں پورا مدرسے کے اندر سولر سسٹم لگا کر کے دیا ہے جس کے اندر یہ الحمدللہ ہمارا پورا مسئلہ حل جو ہو چکا ہے جس میں رات کی پڑھائی کا بھی ہے صبح فجر کو اٹھنے کے اٹھتے وقت پانی نکالنا ہے باہر واشروم کے اندر جانا ہے ان کو وضو کرنا ہے اللہ پاک ان کے والد کو ان کے والد کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لیے ان کے قبر کے اندر نور سے منور فرمائے جن نے یہ ہمیں کر کے دیا ہے ہمارے لئے آسانی ہو گئی ہے یہ ماجد بھائی آئے ہیں ہم تعدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جن نے اپنا وقت دیا اور اپنا مال دیا اپنی جان دی سب کچھ قربان کیا اللہ پاک ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے اور ان کے ادارے کو اللہ پاک کامیاب کرے مزید ایسی انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ پاک ان کے جذبے کو اور اس کے شوق کو اور اس کے محنت کو اس کو اللہ پاک لنبی عمرتا فرمائے ان نے بھی تعاون فرمایا اللہ پاک ان کو جزائے خیراتا فرمائے اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین ربنا ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن بکریم یا الہ العالمین ہماری معنت کو قبول فرمائے یا الہ العالمین خصوصا سلیمان عمر جی دیبر کے عیسال سواب کے لیے یہ پورا پروجیکٹ لگایا گیا ہے سولر سسٹم مدرسل کے اندر لگایا گیا ہے رب کریم اس کا عیسال سواب عطا فرمائے یا رب کریم ان کی قبر کو شہدی فرمائے قبر کو نور سے منور فرمائے یا رب کریم ان کو قبر کی راحت نصیب فرمائے قرب کا آرام نصیب فرمائے یا الہ العالمین محمد حنیف دیبر نے اپنے والد کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے یا رب کریم محمد حنیف کو اللہ رب العزت کو عمر دراز عطا فرمائے ان کے مال کے اندر ان کے جان کے اندر اس کی عزت اور عبرو کی حفاظت عطا فرمائے یا رب کریم اس کے کاروبار کے اندر برکت نصیب فرمائے یہ سارا سسٹم لگا کر کے دیا اپنے والد نروب سلیمان عمر جی دیبر کی ایسان سواب کے لیے یہ رب کریم اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول و مجزور فرمائے یا رب کریم خصوصا فلسطین کے مسلوم مسلمانوں کی نصرت اور دستگیری فرمائے یا الہ العالمین تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہم نے کہے قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد علی آله واصحابه اجمعین آمین برحمتک یا رب قریب یجیب سوال لراب قریب یجیب سوال اذا باتا كمسا والمبا وظن الفاظ خلق صابحا توجه إلى اللہ في مسجد ورد رحنا بها يا بلا ورد رحنا بنا يا بنا اللہ تھر پر کر کہ زیر زمین پانی میں نمکیات کی مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا استعمال انسانی صحت کیلئے انتہائی مزور ہے مدرسے میں لگے چھ سو فٹ گیرائی پر بور کا پانی انتہائی کڑوا اور کھارا ہے کہ ناقابل برداشت ہے چند سیکنڈ بھی انسان پانی مو میں نہیں رکھ سکتا یہ مدرسہ احسان العلوم عثمانیہ یہ تھر پارکر میں ہے اور اس کا گاؤں یہ بڑکیوں ہیں یہ کافی طویل اور کافی بڑا گاؤں اس میں تین سو گھر ہیں اس گاؤں میں تو یہ جو آپ اصل میں دکھانے کا مقصد یہ ہے یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ سارے پائپ یہ اس کی چھت کو لگے ہوں ہیں اور یہ جو پائپ چھت کو لگے ہوں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پائپوں کے ذریعے یہ پانی جو ہے یہ زمین میں آتا ہے نیچے آتا ہے اور آنے کے بعد پھر یہ جو ٹینک ہے یہ میں آپ کو ٹینک دکھاتا ہوں تو اس ٹینک میں جو ہے یہ پانی جمع ہو جاتا ہے برسات کا پانی وہ اس تھی کسی کٹھا کرتے ہیں اور کٹھا کرنے کے بعد اس میں جمع ہو جاتا ہے یہ پانی اب یہ خالی ہے کافی گہرہ ہے تو برسات کا پانی اس میں جمع ہوتا ہے ان کے پینے کے اور دیگر دوسری استعمال کے لیے یہ جو ہے ان کے استعمال میں آتا یہ پانی یہ سہرہ تھر کا ایک دور دراز کا علاقہ ہے جب برسات ہوتی ہے تو یہاں پر ان کے پاس پانی جمع ہو جاتا ہے یہ پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے انہوں نے پہ بتایا بھی ہے کہ یہاں سے تقریب میں 110 کلومیٹر امرکوٹ شہر ہے وہاں سے ان کو پچیس ہزار پی کا ایک پانی کا ٹینکر ملتا ہے وہ ٹینکر پھر یہ اپنے کھانے میں اور پینے میں استعمال کرتے ہیں جبکہ نہانے میں کپڑے دھونے میں یا واشنوں مغیرہ میں وہ استعمال پانی نہیں کرتے ہیں یہ سے پینے کے لئے اور کھانے میں وہ پانی کا ٹینکر جلاتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں